بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں جن کا دورانی ہے سترہ سو چون سٹھ سے لے کے اٹھارہ سو چھالی تھا یعنی سیونٹین سکسٹی فور سے لے کے ایٹین فورٹی سکس تھا نام آپ کا حیدر علی تھا اور تقلص آپ کا آتش تھا آپ فیضہ باد میں لکھناوں میں پیدا ہوئے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا اور جو دیلی کے ایک محضت خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد جو ہیں تو شجال دولہ کے عید میں دیلی کو چھوڑ کر فیض آباد آباد ہو گئے تھے آپ ابھی چھوٹے ہی تھے یعنی آتش جو ہیں صغیرے سن تھے یعنی بہت چھوٹے تھے تو آپ کے والد یہ ہے تو وہ وفات پا گئے آپ کی تعلیم و تربیت اس طرح اچھے طریقے سے نہ ہو سکی پھر آپ نے آتش نے نواب مرزا تقی خان کے ہم لازمت اختیار کر لی یعنی یہ نواب تھے کوئی مغلوں کے خاندان سے تھے تو اس کے ہاں آپ نے لازمت اختیار کر لی تھی اور ان کے ساتھ ہی آپ لکھناو چلے گئے تھے ٹھیک ہے شائری میں آپ کے جو استاد تھے وہ مصفی شائر ہیں وہ تھے یعنی مصفی کی آپ نے شاگردی اختیار کی آپ کے اپنے ہمحصر شائر امام بخش ناسک سے کئی عدبے مار کے ہوئے اگر کہیں سوال آ جاتا ہے کہ ہمحصر شائر کون تھے آپ کے یا خواجہ حیدر علی آتش کے ہمحصر شائر تو وہ ہیں امام بخش ناسک یعنی اس دور کے شائر جس دور میں آپ شائری کرتے تھے تو کئی مار کے ہوئے یعنی جس طرح لوگ جنگیں لڑتے تھے اس طرح انہوں نے شیروشائری میں ایک قسم کی جنگ ہوتی تھی تو یہ آپ اس میں مقابلے رکھتے تھے مختلف موقعوں پر آپ کلندرانہ مزاج کے حامل تھے اسی لیے کسی دربار سے وبستہ نہ ہوئے کلندرانہ یعنی اللہ والے قسم کے تھے دنیا پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے یا کسی چیز میں بس جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ گرائی میں جا کے نہیں سوچتے تھے آتش جو ہیں وہ غزل گو شائر تھے یعنی غزل زیادہ لکھتے اور پڑھتے تھے ان کی غزلوں میں بہتر زیادہ تر کس کی خوبیاں پائی جاتی ہیں تغزل کی خوبیاں پائی جاتی ہیں یا تبدیلی یا اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے اپنے زمانے کے دیگر شوراہ کی طرح شائری کو شائرانہ سنائی مرساکاری اور الفات کی نگینہ کاری کہتے تھے یعنی جو اس وقت کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ شائری کو جو نام دیتے تھے آپ نے وہی ہی نام دیا وہی نام یعنی کیا ہوا کہ جی سارا لوگ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں ہر چیز میں لوگ سجاوٹ کرتے تھے سجاوٹ کیسے کرتے تھے یعنی اگر پرانی آپ مارتوں کو دیکھ لیں یا مزاروں کو دیکھ لیں یا کسی بھی چیز کو دیکھیں جو پرانی پرانے رہ گئی ہیں کہیں تو ان پر نقش و نگار ہوتے تھے تو یہ ہر بندہ اپنے اپنے میدان میں وہی کام کرتا تھا یعنی اگر اس زمانے میں جنگیں میں لڑی جاتی تھی تو شوراب جنگ جنگ کیسے کرتے تھے شیر و شائری کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے تھے مطلب یہ ہے کہ شیر و شائری کی جنگ ہوتی تھی یعنی مقابلے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے شیر و شائری کے ذریعے اور اسی طرح اب شیر و شائری میں ان میں سجاوٹ جس طرح لوگ جو تھے وہ دیواروں پہ یا کہیں عمارتوں پہ کرتے تھے تو یہ لوگ شیر و شائری کے ذریعے شیر و شائری کے اندر جو ہے تو وہ سجاوٹ سجاوٹ کا کام کرتے تھے یعنی الفاظ کے ذریعے اس کو خوبصورتی دیتے تھے سجاوٹ کرتے تھے اس میں نقش و نگار کرتے تھے شیر و شائری میں تاہم آتش کی ہاں آمیانہ سکیانہ پان دکھائی نے یہ تھا جو کہ اس وقت کے لکنوی شائروں کے کلام میں بایا جاتا تھا یعنی ان میں ان کے شیر و شائری جو ہیں وہ سکیانہ پان نہیں ہے بلکہ اس میں ایک لذت ایک چاشنی ایک شگفتگی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی روکہ پان نہیں پایا جاتا بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے شائری کی ہے یعنی اس وقت کے لوگ روکہ پان کی شائری بھی کرتے تھے روکہ پان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مرسی اور وغیرہ کو لکھ لیں جنگوں کے بارے میں لکھ لیں تو ان کی بڑی یا پھر اس میں الفاظ ایسے استعمال کر لیں کہ جو دوسرے کو اداس کر دیں یا سنجیدہ ہو بلکہ تو ان کی شائری بڑی لائٹلی اور بڑی خوبصورت انداز میں یہ پیش کرتے تھے اچھا اب ہے آتش کے کلامیں فکر و غنا توقل تصوف دنیا کی بے سباتی کنات پسندی درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضمین بکسرت دکھائی دیتے ہیں یعنی اب ان کے کلام میں کیا کیا فکر و غنا یعنی فکر بھی ہے فکر و غنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کا بھی ہے ذکر اور ایک دولت مند کا ذکر بھی ہے یعنی اس میں امیری غریبی سب پائی جاتی ہے توقل پایا جاتا ہے بزرگوں کے بارے میں جو ہے تو وہ شائری ہیں دنیا کی بے سباتی یعنی دنیا یہاں رہ جانی ہے دنیا جو ہے تو یہ ایک دائمی نہیں ہے یہ چیزیں بھی ہیں ان کی شائری میں پھر کنات پسندی یعنی تھوڑا سا درمیانہ جو طریقہ ہے یا درمیانہ راستہ ہے وہ بھی اس میں پائی جاتا ہے پھر درویشانہ رنگ ہے یعنی درویش یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے یعنی جن کی زندگی بس اللہ والی حالات میں گزر جاتی ہے دور کی سوچ رکھتے ہیں تو اس دنیا سے ان کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا تو اس طرح کی شائرینوں نے کی ہے پھر گزلوں میں کیا پائی جاتا ہے تگزل ہے رجائیت ہے سادگی یہ سلاست تو یہ ساری چیزیں سلاست نادر تشبیہ تو اسطرات یعنی انہوں نے پہلے ہی جیسے کہہ دیا کہ انہوں نے شائری کو انہوں نے بھی سجایا ہے الفاظ کی الفاظ کو اس طرح بیان کیا کہ اس میں الفاظ میں سجاوٹ ہے یعنی خوبصورت طریقے سے الفاظ انہوں نے اپنی گزلوں میں پیش کیے ہیں یا اپنی شائری میں انہوں نے پیش کیے ہیں تو اس میں تشبیہ تشبیہ بھی ہے استہارات بھی ہیں یعنی تشبیہ بھی دی ہیں اور استہارے بھی بڑے اندہ طریقے سے انہوں نے شائری کی ہے اب کہتے ہیں آتش کی تصنیف میں ان کے کلیات ہی یہ میں یعنی ان کے جو کلیات تھے انہوں نے جو لکھے تھے وہ ہی سب سے ایم ان کا کارنامہ ہے اور اسی میں سارا کلام ان کا شامل ہے اب اس میں غزل بھی ہو سکتی ہے نظم بھی ہو سکتی ہے کوئی مضمون بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈراما بھی ناول بھی یہ ساری چیزیں اس سارے کلام میں شامل ہیں تو یہ تھی کچھ تھوڑی بہت معلومات خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں اور آگے آج ہم ان کی ایک غزل پڑھیں گے غزل پوری تو نہیں لیکن اس کا کچھ حساج پڑھیں گے اور باقی جو رہ گیا تو وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تو ابھی ہم ان کی غزل کی طرف چلتے ہیں آتش کی غزل ہے ہمارے پاس دہان پر ہیں ان کے گمان کیسے کیسے دہان کہتے ہیں موں کو چیرے کو ٹھیک ہے دہان پر ہیں ان کے کیسے کیسے یعنی یہ جو پہلے والا ان کا آپ شیئر کہیں تو اس میں انہوں نے عشق حقیقی نہیں ہے اس میں عشق مجازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے موں میں ان کے بارے میں یعنی اپنے عاشق کے بارے میں اپنے محبوب کے بارے میں کیسے کیسے گمان آتے ہیں ہم ان کو کس طرح خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے تو کس طرح ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں ہم بولتے ہیں یا اپنے اس کے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم تشریح تھوڑی سی یہاں سے دیکھ کرتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کیا کیا ہویا ہے تو یہ شاعر کا یہ مطلع مطلع یعنی جہاں شروع کا شعر ہوتا ہے آپ کو بھی بتا گزل کا پہلا شعر مطلع کلاتا ہے تو کہتا ہے شاعر کا یہ مطلع عشق مجازی کی غماز ہے یعنی ساری جو توجہ ہے وہ عشق مجازی کی طرف ہیں اس میں یہ کہہ اپنے محبوب جو کہتے ہیں جو شاعر ہے یا وہ اپنے محبوب کے عشق کے بارے میں کلام کہتا ہے اور اسی کے بارے میں یہاں بول رہا ہے تو کہتے ہیں اس کے گفتگو جہاں تسکین دل کا باعث ہوتی ہے وہاں کبھی کبھی عشق کے دل پر جو چوٹ بھی لگتی ہے تو یہ سب کچھ محبوب کی طبیعی انداز گفتگو پر منصر ہوتا ہے یعنی عشق جو ہے تو وہ اپنے محبوب سے اس کا دل جو ہے تو اس کو تسکین بھی بل سکتی ہے اور اس کے دل کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے کس کی وجہ سے محبوب کے کلام کی وجہ سے محبوب کی گفتگو کی وجہ سے اس کے الفاظ کی وجہ سے کلام تو نہیں بولتا لیکن وہ ایسے الفاظ بیان کرتا ہے جس سے کبھی دل دکھ جاتا ہے اور کبھی انسان کا دل جو ہے تو بڑا تسکین پاتا ہے تو یہاں بھی کہتے ہیں محبوب کی ادائیں ایک عاشق صادق کے لیے لطف سے زیادہ عزمائش کا باعث ہوتی ہیں یعنی وہ جو عدائیں اس کی ہوتی ہیں جو اس کے بیانات ہوتے ہیں یا اس کی گفتگو ہوتی ہے جو اس کا چلنا پھر نہ ہوتا ہے تو وہ اس عاشق کے لیے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے لیے وہ عزمائش بن جاتا ہے کہ وہ یہ عدائیں یا یہ جو حرکتیں ہیں تو وہ کیوں کرتا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے محبوب کی جنبش جنبش حرکت کو چلنے پھرنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں جنبش لب سے یعنی اس کے ہونٹ ہلنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر ترہ ترہ کے گمان پیدا ہوتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کس مہربانی کا پیش چکے میں ہونا ہے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے یہ الفاظ بول رہا ہے اور یہ بھی واضح نہیں ہوتا یہ کس وجہ سے یہ الفاظ نہیں بولتا یہ ہمارے لئے ایک ازمائش بن جاتی ہے یعنی اس کے لب کا ہلنا اس کے ہونٹ کا ہلنا جو ہے تو محبوب کے عاشق کے لئے ایک ازمائش کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے یعنی یہاں یہ جو پہلا شیر ہے ان کا ٹوٹلی جو ہے تو اپنے محبوب کے بارے میں ہی ہیں کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے یعنی ان کے ہونٹ پہ کیا بولنے والے الفاظ آتے ہیں وہ کیا بولیں گے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ان کے ہونٹ کے ہلنے سے ہی ہماری ازمائش شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ ہمارے بارے میں کیا بولیں گے تو اس کی تشریح میں ایک شیر ہے جو کہ آتش علی کی گزل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے رخ زلف پر جان کھویا کیا ہندیر اجالے میں رویا کیا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں روخ زلف پر جان کھویا کیا ہندیر اجالے میں رویا کیا ہمیشہ لکھے وصف دندان یار کلم اپنے کلم اپنا موتی پرویا کیا یہ انہیں کی گزل ہے پرانی نائنز کی وق میں گا یعنی ہمیشہ لکھے وصف دندان یار کلم اپنا موتی پرویا کیا تو یہ ان کی تھوڑی سی اس میں آ جائیں گے کہ وہ اپنے جو اپنا محبوب ہے وہ اپنے اشک کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ ہم نے اس کی صفت میں کیا کیا لکھا کہ ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہمارا جو کلم ہے وہ موتی پرو رہا ہے تو یہ اگر آپ جائیں تو یہ پہلے والے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے میں ہم دوسرے شیر کی ہم تشریح کرتے ہیں دوسرا شیر ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یہ بھی آسان ہے کہ زمین پر اگر دیکھ جائے تو زمین پر کیسے کیسے پھول کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تھوڑا سا حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں آتش علی حیدر کہتے ہیں کہ حقیقت کو بیان کیا اور یہ ہے کہ حقیقت میں اگر دیکھیں تو واقعی ہی رنگ بدلتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کے مفہوم میں لکھ سکتے ہیں یا اس کے مرکزی خیال میں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں خواجہ حیدر علی آتش دنیا کی بے سواتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے اس کا کوئی دائمی یا مستقل نہیں وجود بلکہ یہ ایک دنیا فانی ہے ایک نئے دن ختم ہو جائے گی اور یہ بلکل کچھ بھی نہیں رہے گا یعنی دنیا کے رنگ اور روح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے یعنی آپ اس میں موسموں کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں پھر آسمان کے رنگ بدلتے ہوئے بھی دے سکتے ہیں اور انسان کا حوالہ بھی دے سکتے انسان کے کیسے آپ حوالہ دیں گے کہ یہاں کئی انسان آئے کئی چلے گئے تو یہاں یہ جو دنیا ہے تو یہ ایک فانی ہے یہاں کسی نے مستقل طور پہ نہیں رہنا تو اب یہاں شاعر کیا کہتا ہے ہر چیز کو عروج پہ ہوتا ہے اور پھر ایسا وقت بھی آجاتا ہے کہ زوال آجاتا ہے یعنی اگر پھول کو دیکھ لیں پھول کے حساب سے دنیا کو دیکھیں انسان کے حساب سے دنیا کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں کبھی کسی کا عروج ہوتا ہے اور کبھی زوال ہوتا ہے یعنی یہ دنیا ایک مستقل مزاج نہیں ہے بلکہ اس دنیا نے آخر کار پھر بھی ختم ہونا اس کی تمام چیزوں نے ختم ہو کے بلکل فنا ہو جانا ہے یہاں میں آپ کو یہ ساری تشریح دکھاتی ہوں زمین چمن گل کھلاتی ہے یہ یہ یہاں تک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس میں اس کی تشریح میں بھی شاعر ہیں یہ شعر لکھا ہوگا سوائے نام کے باقی اثر نشان سے نہ تھے زمین سے دب گہے جکتے جو آسمان سے نہ تھے یہ اس کی تشریح میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں سوائے نام کے باقی اثر نشان سے نہ تھے یعنی وہ لوگ جو کے بڑے نام بار تھے لیکن ان کے آج نشان بھی باقی نہیں رہے جو ایسے بہادر اور ایسے جنگ جو قسم کے تھے جو کہ کسی سے نہیں جکتے تھے صرف آسمان سے ہی جکتے تھے تو وہ بھی زمین کے نیچے دب گئے ہیں یہ سارا آپ اس تشریح میں لکھ سکتے ہیں پھر اگلا ہے ہمارے پاس شیر نمبر تین ہے نگور سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے نگور سکندر گور کہتے ہیں قبر کو اور نہ ہے قبر دارہ یعنی یہ دو ایسے نام بار بادشاہ کے بارے میں یہاں وہ بیان کر رہا ہے اس میں آپ نے پہلے مرکزی خیال یا مفہوم تھوڑا سا اس میں بھی لکھ لیتے ہیں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یہاں وہ تلمیات کا ذکر کرتے ہوئے دو سکندر اور دارہ جیسے دو بادشاہوں کا ذکر کر رہے کہ ایسے نام بار اندر آزم جو طاقت کے نشے میں دنیا کو فتح کرنے نکلا تو اس کا خیال تھا کہ وہ ساری دنیا کو فتح کر کے ہمیشہ یہی رہے گا لیکن اس کے مقدر میں صرف 34 سال کی مولیکوی تھی ٹھیک ہے یعنی 34 سال میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس نے عدم کی طرف واپسی کا سفر کیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اس کی عظمت اور شان کے گیت سارے عالم میں گائے جاتے تھے ان کے رو بہت دب دبے سے ایک عالم کانپتا تھا یعنی یہ دنیا کانپ اٹھتی تھی اور ساری دنیا ان کے شان اور شوق سکندر اور دارت جیسے عظیم بادشاہوں کے نشان تک ختم ہو چکے ہیں تو پھر عام انسان کی کیا حیثیت ہے یہ اس کی ساری تشریح ہے پھر آگے اسی تیسرے شیر کی تشریح میں ایک شیر ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے وہ دو گز زمین بھی نہ ملے کوئے یار میں یہ بادشاہ زفر کی گزل ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں آگے ان کی ہمارے پاس گزل بھی ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے اور وہ یہی گزل ہے جس کا یہ شیر ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں یعنی جو بادشاہ زفر تھا تو اس کو اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے زمین نہیں ملی تھی کیونکہ وہ برما میں قید تھا اور وہ مر گیا اور وہ دفن ہوا تو یہ ہے زندگی دنیا کی آتش حیدر کی نظر میں دنیا کے پیچھے دن ہے یہ تین اشار کی تشریح ہو گئی جو باقی رہتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاء اللہ کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اور اللہ حافظ